مفتی صاحب پہلے تو یہ فرمائیے کہ کیا نکاب کی دینی حصیت کیا ہے کیا خواتین پہ مسلمان عورتوں پہ چہرے کو ڈامپنے پہ لازمی پابندی ہے یا یہ کلچرل ایشو ہے یہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے پھر اس بار مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں اور بہت امدہ دو ٹاپک آپ نے چوز کیے ہیں کہ نکاب کا مسئلہ انٹرنیشن ورڈ میں خاص طور پر یورپ میں پیش آ رہا ہے اور دوسرا اسلامی زبیہ کے حوالے سے بہت شکوک و شباد رہتے ہیں تو دونوں ٹاپک آپ کے بہت شاندار ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اچھے انداز سے اس پر گفتگو کی توفیقات آمین جہاں تک نقاب کا تعلق ہے اصل میں نقاب و ہجاب کا جو مسئلہ ہے قرآن و احدیث اور فقہ اسلامی کی جتنی متعدد روایات اور متعرض روایات ملتی ہیں کیونکہ مختلف مواقع پر مختلف طرح کی احکام ہیں اس حوالے سے تو اگر ان کو اپنے اپنے موقع پر نہ رکھا جائے تو آپس میں معاملہ گڑمڑ ہو جائے گا اور صحیح مسئلہ پتہ نہیں چلتا تو اس لئے میں جتنی بھی متعدد روایات اس کا خلاص اور نچوڑ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بلا ضرورت عورت گھر سے نہ نکلے یعنی اس کے تین درجے بنتے ہیں جتنی بھی روایات ہیں چونکہ بلا ضرورت گھر سے نکلے ہی نہ اور گھر کی چار دیواری سے وہ پردہ کرے چونکہ جو قرآن کری میں اس کا بھی تو اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو جاہلیت کی طرح جنا کھولان کھولانا پھرو تو گویا کہ یہ آپ کو گھر کی چار دیواری ہی کو پردہ بنا دیا کہ اوہد گھر سے نکلے ہی نہ یہ جو ہے وہ پہلا درجہ دوسرے ہے کہ اگر ضرورت لاحق ہے نکلنا پڑتا ہے تو آپ کیا کرے تو اگر کوئی ضرورت لاحق کے باہر نکلنا ہے تو پھر دیکھیں کہ خارجی حالات سازگار ہیں یا سازگار نہیں ہیں یعنی اس معنی میں کہ کسی ضرورت لاحق ہے یا نہیں اگر ضرورت کسی قسم کا کوئی اندر قرار کا نہیں ہے اور خارجی حالات آپ کے موافق ہیں تو پھر آپ پورے بطن کو ڈھاپتے ہوئے ایون ہے کہ آپ چیرے کو بھی ڈھاپ کر صرف راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھولا رکھیں اور اس حالت میں آپ نکلیں اور اپنے جو زورت اس کو پورا کریں لیکن اگر جو خارجی حالات سازگار نہیں ہیں اور اندیشہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نقاب کر کے پورے بطن کو ڈھاپ کے نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی تقلیق پہنچ جائے ہو سکتا ہے جیسے آپ مغربی دنیا کے اندر لوگ پھپتے اڑاتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ خواتب پر بودل مار دی انڈے مار دیئے پھر آوازیں لگائیں یا یہ کہ سیکورٹی ریزنز ایسے ہیں حساس جگہ پہ انسان جاتا ہے ائرپورٹ پہ جاتا ہے یہ اور ایسی داروں پہ جاتا ہے تو وہاں پہلک نقاب لگیوی خاتون جب جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسک ہے سیکورٹری رسک ہے آپ ہمیں دکھائیں کہ چیرہ دکھائیں مردیں عورتیں کون ہیں تو اگر ایسے حالت پیش آ جائیں تو پھر مسلمان عورت کے لئے چیرے کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے ہاں اتیلیاں اور چیرہ کھلا رکھ کے وہ جی پورے اب آیا کے در اپنے بدم کو ڈھاپ کے نکل سکتی ہے اور یہ این شری پردہ ہوگا یہ خلاف شری نہیں ہوگا کیونکہ ہر اس سیچویشن کو اپنی نویت پر اگر رکھیں گے تو پھر ہر ایک کا حکم واضح ہو جائے گا تو یہ ہے اثر خلاصہ کہ جتری بھی قرآنی آیات ہیں یا حدیثِ طیبہ میں واقعات ہیں یا حکام ہیں اسی طریقے فقہ اسلامی کی جو تفصیلات ہیں اس کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ ان حالات کے تحت اگر پردہ کرتے ہیں تو اس پر کوئی مضاقع نہیں ہے اور وہ چہرے کا اگر کھلا رہنا اسی وجہ سے فقہ نے چہرے کو جو سطر میں شامل نہیں کیا لہذا اس کی اجازت دی ہے کہ اگر چہرہ کھلا رہا تو آپ جو اس حورت میں اگر آپ نکلتے ہیں تو وہ کوئی غیر شری اخدام نہیں ہوگا یعنی اگر چہرے کو نہیں ڈھاپا تو بھی آپ دینی لحاظ سے کوئی احکامات کی وائلیشن نہیں کریں اچھا سبحان اللہ این شریعت ہے این شری پردہ ہو اور آپ اس کے مطابق کیونکہ چہرے کو سطر میں شامل نہیں کیا اور بہت سے حدیث اس پر ڈال ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ وجہ کہ قرآن کریم میں غزے بسر کو حکم دیا ہے کہ مرد عورتوں سے غزے بسر کریں سر نگاہ جھکائیں اور عورتیں مردوں سے کریں اب عورتیں مردوں سے کیوں کریں اس لئے کہ مردوں کا چہرہ ننگا ہے اس لئے کہ نگاہ جھکا کریں ان کے چہرے پر نگانا پڑیں اور میدر جب مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے نگاہ جھکا ہیں اس کا مطابق عورتوں کو چہرہ ننگا ہے تبیغزے بسر کو حکم دیا ہے اس وجہ سے چہرہ کھولا رہنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے